اسلام علیکم ورحمت اللہ صاحب جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور جب آپ یہ سکرین شیرنگ کرتے ہیں تو اس وقت آواز کافی خراب ہو جاتی ہے اور پھر ویڈیو بھی کافی رکھتی ہے جس کے وجہ سے آپ کا پیغام سیمان نمی آگے آم تک نہیں پہنچ پا رہا یہ کیا باقی دوستوں کو بھی آواز کا پرابلم آ رہا ہے یا صرف حمد کمال صاحب کو یہ ہے حضور جب آپ سکرین شیرن شیرن ہی آواز حضور ہمارے پاس تو کوئی پرابلم نہیں چلیں ویڈیو تھوڑی بزر ہو جاتی ہے حضور جی چلیں ویڈیو کا کوئی مسئلہ نہیں چلیں کہ جن دوستوں کے پاس پرابلم آ رہا ہے ان کو ریکارڈگ بیج دی جائے گی اکثر دوست جو ہیں ان کے مسئلہ نہیں ہے وہ اسماعت فرما رہے ہیں انشاءاللہ اس مسئلے کو حل کریں گے فیلال کیونکہ وقت تھوڑا ہے تو اب آپ سمات فرمائیں اپنے اپنے مایک میوٹ کریں جی تو یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم یہاں تک پہنچ چکے تھے کہ حضرت امام راضی ان کے بارے میں جو ایک روایت بیان کی جاتی ہے تو وہ روایت جو ہے وہ اگرچہ اس کے استناد کے اندر بھی شک ہے یعنی اکثر علماء نے تو اس کو تسلیم کرنے سے انکار کیا اور لیے ہی نہیں ہیں کہ امام راضی جیسا بندہ اس کے بارے میں یہ بیان کیا جائے ستر دلیلیں انہوں نے توہید پہ دیں اور نعوذ باللہ شیطان نے رات کر دیں تو یہ ایک افسانوی سی بات ہے جو ان کے بارے میں کی گئی ہے اور اس کو اکثر علماء نے اس کی سقاحت میں ہی شک کیا ہے اور اس کو لینے سے انکار کیا ہے لیکن چلیں اگر مان بھی لیا جائے اور اس کی وجہ سے ایک شیخ کی توجہ کو ثابت کیا جائے کہ اگرچہ بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں لیکن جب تک ان پہ شیخ کی توجہ نہ ہو تو صرف علم ان کے کام نہیں آتا تو اس حد تک یہ بات درست مان لی جاتی ہے تو اس کا جو جسٹیفیکیشن اس کی ہے وہ میں نے آپ سے یہ ارز کر دی ہے کہ شخصی ایمان کے لیے یہ کہنا درست ہے کہ ٹھیک ہے جی مجھے یہ دلیل کی ضرورت نہیں لیکن اجتماعی سطح پر معاشرے میں جب توحید کے اوپر حملہ ہو رسالت کے اوپر حملہ ہو اور مقدسات دین پہ حملہ ہو اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیعت پہ حملہ ہو لوگ قرآن کے اندر کنٹرادکشن اور قضاد کی بات کریں اور کھلوار کریں اور دیسی لبرلز سامنے آ جائیں اور وہ سکرین اور میڈیا کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر اور مختلف بلاغز بنا کر وہ اسلام اور نبی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوری ایک مناپلی اور سازش کر لیں تو اس وقت یہ فرض ہو جاتا ہے علماء پر طلاباء پر اور خاص طور پر جو علم دین پڑھنے والے یا علم دین سے منسلک لوگ ہیں کہ وہ نکل کر خانکاہوں سے ادا کر رسم شبیری کہ فقر خانکاہی ہے فقط اندوہ دلگیری وہ اقبال نے کہا تھا کہ وہ اس طرف توجہ کریں وہ باہر نکلیں وہ تسبیح اور مسلح جو ہے اسے بھی تھامے رکھیں لیکن ان کے ہاتھ میں دلیل کی اور کتاب کی اور قرآن و سنت کی قوت ہو اور جس طرح حضرت امام احمد بن حنبل جو ہیں وہ اس وقت سامنے تشریف لائے تھے جب خلق قرآن کا مسئلہ سامنے آیا حضرت امام عظم ابو عنیفہ نے یہ جیاد کیا حضرت امام ابو یوسف نے یہ جیاد کیا اور علماء نے بڑی بڑی قید و بند کی سعودتیں برداشت کی اور وہ خاموش نہیں رہے تو یہی کام جو ہے وہ ہمیں کرنا ہے جو ہم علماء کے الحمدللہ اس اعتبار سے وارث ہیں کہ ہم علم دین سیکھ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں اور ابھی ساکب شریف صاحب نے اشارہ کیا تھا اس جانب کے حضرت امام عظم ابو عنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہیں ان کا ایک دیریہ کے ساتھ مناظرہ ہوا اور انہوں نے جو ہے وہ اس کے ساتھ ایک ٹائم تہہ کیا کہ کل فلان جگہ پہ جو ہے وہ ہم آ جائیں گے اور بات ہوگی اور یہ اللہ کے وجود کو میں ثابت کروں گا اور وہ کہتا تھا کہ میں دیریہ ہوں اور کائنات خود بخود آٹومیٹیکلی چل رہی ہے تو وہ مشہور واقعہ آپ میں سے اکثر جانتے ہوں گے میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ حضرت امام عظم ابو عنیفہ جو ہیں وہ بہت لیٹ پہنچے اور آپ نے ایک دریاک راست کر کے آنا تھا اور جب وہ سارے لوگ جو ہیں وہ ہنس رہے تھے اور بغلیں بجا رہے تھے کہ دیکھو ہم تو جیت گئے امام سنیوں کا آئے ہی کوئی نہیں تو ایک گھنٹے کی تاخیر سے جب آپ پہنچے تو انہوں نے جو ہے وہ بڑی نعرے لگانے شروع کر دیئے تو حضرت امام عظم ابو عنیفہ نے فرمایا کہ میری بھی تو بات سنو اصل میں میں جب کنارے پہ پہنچا تو دیکھا کہ کشتی بھی نہیں ہے ملا بھی نہیں ہے اور میں نے پہنچنا بھی تھا تو میں نے پھر جو ہے وہ بہت میں پریشان تھا کہ میں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ ایک درخت جو ہے وہ خود بخود کٹ گیا اور اس میں سے خود بخود جو ہے وہ لکڑی کے بڑے بڑے وہ پھٹے جسے ہم کہتے ہیں وہ تقسیم ہوتے چلے گئے میرے آنکھوں کے سامنے خود بخود ایک کشتی بنی اور پھر میں اس میں بیٹھا اور چپو خود بخود چلتے رہے اور میں کنارے پہنچا اور اب آپ تمہارے درمیان آگئے وہ کہنے لگے دیکھو یہ ایک ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے سنیوں کا امام ہے اور یہ کہتے ہیں جی کہ دیکھو ایک بغیر کسی بنانے والے کے کشتی بن گئی بغیر کسی کاٹنے والے کے درخت کٹ گیا اور چپو خود بخود چل گیا تو حضرت امام عظم ابو علیفہ نے ان کی عقل پہ ضرب لگاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی بنانے والے کے بغیر کشتی نہیں بن سکتی اور کسی کاٹنے والے کے بغیر درخت نہیں کٹ سکتا تو پھر کسی بنانے والے کے بغیر اتنی بڑی کائنات کا نظام جو ہے وہ کیسے بن سکتا تو یہ بہت اچھی چیز ہے لیکن یہ مثال حضرت امام عظم ابو علیفہ کے دور کے اوپر فٹ بیٹھتی تھی کہ اس وقت جو ہے وہ یہ چیزیں ان لوگوں کی عقل کو اپیل کر سکتی تھی آج بھی کرتی ہیں لیکن آج کیونکہ ایسی ایسی چیزیں ایجاد ہو چکی ہیں اور سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کلوننگ ہو رہی ہے اور استنساخ ہو رہا ہے اور سائنس کے میدان میں ایسے ایسے چمتکار ہو رہے ہیں کہ انسان کی عقل دنگ ہے تو اب وہ والے دلائل بھی نہیں چلیں گے جو حضرت امام عظم ابو علیفہ کے دور میں اللہ رب العزت کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے چل رہے تھے اب ہمیں جدید سائنٹیفک دلائل کی ضرورت ہے اور ایسے دلائل کی ضرورت ہے کہ جن دلائل کے ذریعے ہم اللہ رب العزت کے وجود کو آج کے دور کے تقاضوں کے مطابق جو ہے وہ ہم ثابت کرنے کے لیے ہم اس کا جواب دے سکیں تو اب اس سنسلے میں فتنوں کو صدباب کیسے ممکن ہے تو ایک حدیث میں نے کوٹ کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الفتنة نائمت لان اللہ من ایقظہا کہ فتنہ سویا ہوا ہوتا ہے اور ملعون وہ شخص ہے جو سوئے ہوئے فتنے کو آوا دیتا ہے اور جگاتا ہے اور آج جتنے لوگ فتنوں کو آوا دے رہے ہیں اور چاہے وہ الہاد کے نام پہ فتنہ ہو چاہے وہ جو ہے وہ کسی بھی نام پہ کوئی فتنہ کھڑا کیا جا رہا ہو تو یہ ملعون لوگ ہیں جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ یہ سوئے ہوئے فتنے کو معاشرے میں جگاتے ہیں لیکن سرکار نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگر ایک طرف سے کچھ لوگ فتنوں کو آوا دے رہے ہیں تو دوسری طرف سے یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ میری امت میں ایسے علماء موجود رہیں گے سینہ با سینہ ادول سے مراد ہے کہ جو عادل اور ان میں سے اچھے علم والے لوگ ہوں گے جب ایک وصال فرمانے لگے گا تو اس کے سینے سے وہ علم دوس کے شاگرد تک منتقل ہو چکا ہوگا جب وہ وصال کرنے لگے گا تو اس کے شاگرد میں آگے وہ علم منتقل ہو چکا ہوگا اور سرکار نے فرمایا کہ یہ جو علم ہے نبوت کا اور یہ جو قرآن و سنت کا علم ہے یہ میں خوشخبری دے کے جا رہا ہوں کہ میری امت میں ایسے علماء موجود رہیں گے کہ جو سینہ بسینہ اس علم کو لے کے اور اس کو آگے پہنچاتے رہیں گے اور وہ ہر زمانے میں غلو کرنے والوں کی دین میں جو تحریف و ریرہ پھیری ہے اس کی نفی کریں گے اور جو دین میں باطل گفتگو کرنے والے ہیں منگڑت باتیں کرنے والے ہیں ان کے دانت کھٹے کریں گے یعنی ان کو جواب دیں گے والتعویل الجاہلین اور جاہلوں کی تاویلوں کا بھی جواب دیں گے تو جہاں سرکار نے فتنوں کے بارے میں بتایا کہ فتنیں کھڑے ہوں گے وہاں سرکار نے یہ بھی بتایا کہ ان فتنوں کا رد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ میری امت میں ایسے علماء ضرور پیدا فرمائے گا جو ہر دور کے اندر ان فتنوں کا جواب جو ہے وہ دیتے رہیں گے تو اب رد الہاد میں قرآن اور سنت کا اس لوق کیا ہے یہاں ایک آیت میں آپ کے لیے یہاں گوڑ کی ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ادو الہ سبیل ربکا بالحکمت والموعزت الحسن وجادلہم باللتی احسن ان ربکا ہوا عالم بمن ضل عن سبیلہ وہو عالم بالمحتدین سورة النحل کی آیت نمبر 125 ہے تو اس میں تین حضرت امام غزالی نے بڑا خوبصورت اس پر تفسرہ فرمایا آپ نے فرمایا کہ اس آیت کو ہم پڑھ کے گذر جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اللہ کی راستے کی طرف حکمت سے بلاو اچھی نصیت سے بلاو اور مجادلہ کرو یعنی باس مباسہ کرو امام غزالی نے فرمایا اس آیت میں اللہ رب العزت نے تین مختلف کیٹیگریز کے لیے بات کرنے کے تین مختلف طریقے ذکر فرمایا ہے تو یہ تمام لوگ اس پر توجہ فرمایا میں نے نیچے منشن کر دی ہیں پہلا طریقہ جو حکمت کا ہے ادو الہ سبیل ربکا بالحکمہ حکمت کا طریقہ جو ہے یہ عوام الناس کے لیے بھی نہیں ہیں یہ منکرین کے لیے بھی نہیں ہیں فرمایا برائے دانشوران یہ جو امت کے دانشور ہیں جو کریم ہیں جو انٹلیکچولز ہیں جو عقل والے لوگ ہیں اگر ان سے بات کرنی پڑے تو حکمت سے بات کرو اور ایسی باتیں لے کے آؤ کہ جو حکمت والی ہیں تو پھر فرمایا والموعزت الحسنہ اور جو موعزہ حسنہ یعنی قصے سنانا اور ایسی نصیت کرنا جو قصوں پر مشتمل ہو یہ برائے عوام الناس ہے یعنی جب آپ عوام سے گفتگو کریں ان کو آپ حکمت کی جتنی مرضی یہ باتیں سناتے رہیں فلسفہ سناتے رہیں ان کے سر کے اوپر سے گزر جائے گا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کس سے بھی ذکر فرمائے حضرت یوسف کا قصہ حضرت یعقوب کا قصہ حضرت ابراہیم کا قصہ اور حضرت خضر حضرت موسیٰ کا قصہ سورة القاف نے ذکر کیا تو کس سے عوام الناس کا دل نرم کرنے کے لئے ہوتے ہیں اور حکمت کی باتیں یہ انٹیلیکچولز اور جو دانشوار ہیں ان کے لئے ہوتی ہیں اور تیسرا حکم فرمایا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِهِ اَحْسَنْ کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو منکرین ملحدین کافرین مشرقین یعنی جو نہ ماننے والے ہیں ان سے میٹھی میٹھی باتیں نہیں کرنی ان سے حکمت کی باتیں نہیں کرنی انہیں کس سے نہیں سنانے بلکہ جَادِلْهُمْ بِاللَّتِهِ اَحْسَنِ سِمْرَادِهِ ان سے مجادلہ کرنا ہے اور مجادلہ کسے کہتے ہیں میں نے نیچے لکھا اِقْرَاعُ الْحُجَّةِ بِالْحُجَّةِ کہ ان کی دلیل کے مقابلے میں کس سے لے کے نہ آؤ دلیل لے کے آؤ ان کی لاجک کے مقابلے میں لاجک لے کے آؤ تیاری کرو تو یہ تین مختلف گروہوں کے لئے اللہ نے تین طریقے جو ہیں وہ ذکر فرمائے ہیں جن کے لئے ہمیں تیاری جو ہے وہ کرنی چاہیے تو یہ جو ہے یہ مجادلہ اس کا ذکر فرمائے اور میں نے نیچے منشن کیا کہ ایک اور طبقہ بھی ہے وہ ہے منافقین کا جس کو اس آیت میں منشن نہیں کیا گیا اور آیتیں اللہ تعالی نے قرآن میں ذکر فرمائی پوری صورت منافقون لی ہے تو ان کے لئے کیا ہے میں نے شیر اقبال کا کوٹ کیا کہ ان کے لئے نہ گفتگو ہے نہ قصے ہیں نہ مجادلہ ہے ان کے لئے ہے ڈنڈا یعنی آسان ہو تو کلیمی ہے کارے بے بنیاد اقبال نے کہا تھا کہ ایسے کچھ لوگ بھی ہیں کہ جو تمہاری کوئی مناظرے نہیں سمجھیں گے ان کے لئے تمہیں جو ہے وہ حکومت کو اپنی رٹ قائم کرنی ہوگی وہ ڈنڈا ہم اپنے آتھ میں نہیں لیں گے بلکہ حکومت وقت اور عدالت اور قاضی جو ہیں وہ ان کو عدالت کے کٹیڑے میں لے کے آئیں گے اور پھر ان لوگوں کے ساتھ بات جو ہے وہ قانون کی زبان میں کی جائے گی تو اب اس سے آگے چلتے ہیں ایک سلائیڈ رہ گئی ہے یہ تحسین صاحب کا مائک جو ہے یہ بار بار قرآن ہو رہا ہے مائک اپنے آف رکھیں تو آپ سب کو میوٹ آل کر دیں جی جی آگے سمات فرمائیں آگے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ملہدین کا رد کرنے کے لئے ایک اسلوب ذکر فرمایا ہے سب سے پہلے اقلی استدلالات جو میں نے ابھی کہا کہ دلیل کا مقابلہ دلیل کے ساتھ اس پہ میں نے تین آیتیں کونڈ کی ہیں آپ بھور فرمائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں اللہ تعالی نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ عَرِنِي كَيْفَ تُحِي الْمَوْتَى یا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا اللہ مجھے دکھا تو صحیح تو تُو کیسے مردے جو ہے وہ زندہ کرے گا مرنے کے بعد اللہ تعالی نے پوچھا اے ابراہیم کیا آپ ایمان نہیں رکھتے فرمایا ایمان تو رکھتا ہوں لیکن میرا دل مطمئن ہو جائے تو اللہ تعالی نے فرمایا ٹھیک ہے پھر یہ پرندہ لو اور اس پرندے کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پاروں میں تقسیم کر دو پھر اسے میرا نام لے کے آواز دینا تو وہ گوشت اور ہڈیاں جمع ہو کہ پھر سے زندہ ہو جائیں گی تاکہ تمہیں یقین آ جائے کہ یہ تو ایک تو یہ اللہ تعالی نے ان کو موجزہ دکھایا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کو جو پیش کیا ہے تو وہ کسے کہانی کے طور پر پیش نہیں کیا بلکہ اقلی استدلال کے طور پر پیش کیا ہے اور وہ ساتھویں سے پارے میں آیات ہیں کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دکھائیں تاکہ انہیں یقین اور زیادہ بختہ ہو جائے تو اس میں آگے پھر آیات آتی ہیں جب انہوں نے ستاروں کو دیکھا تو کہا یہ رب ہے لیکن جب غروب ہو گئے کہا یہ نہیں رب ہو سکتے جب چاند کو دیکھا کہا شاید یہ رب ہے یہ بڑا ہے جب وہ غروب ہو گیا کہا یہ بھی رب نہیں ہو سکتا سورج کو دیکھا تو کہا یہ سب سے بڑا یہ رب ہوگا وہ بھی غروب ہو گیا تو آخر میں فرمایا اقلی استدلالات قائم کرنے کا طریقہ خود اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے ہمیں ارشاد فرمایا اسی طرح ہی آگے ساکب شریف صاحب نے بھی آیت کورٹ کی تھی یہ یعنی جو ذہریہ ہیں اللہ نے ان کا دلیل ان کی ذکر کیا وہ کہتے ہیں صرف دنیے کی زندگی میں ہم نے جینا ہے یہاں کسی نے کہا تھا بابر بائش کوش کے عالم دوبارہ نیست کہ اے بابر موجیں کر لو دوبارہ کوئی نہیں زندگی میں اٹھنا یہی زندگی ہے جو جینا ہے جی لو تو وہ دہریہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم جب مر جائیں گے تو پھر ہمیں کوئی نہیں اٹھائے گا تو اللہ رب العزت نے ان کی دلیل بھی ذکر کی اور پھر اس کا رد بھی کیا تو بلہدین کے اعتراض کا جواب دینے کا جو اقلی طریقہ ہے وہ اللہ رب العزت نے نیچے میں نے لکھا ہے حضرت ابراہیم کا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو نمرود سے مقالمہ ہوا اس میں بھی موجود ہے تیسرے سے پارے میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو فیرون سے مقالمہ ہوا اس میں بھی وہ دلائل موجود ہیں انی ظاہبن الاربی سیہدین اور اس سے آگے والی آیات میں اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح سے منکرین اور ملہدین سے ہر سٹیج پہ آکے بات کی ہے میں نے پانچ چیزیں نیچے منشن کی ہیں آپ غور فرما لیں حضور نے مباحثہ بھی فرمایا مقالمہ جسے ڈائلاغ کہتے ہیں وہ بھی فرمایا مجادلہ یعنی دلیل کا مقابلہ دلیل کے ساتھ وہ بھی فرمایا مناظرہ بھی فرمایا اور آخر میں مباحلہ بھی فرمایا مباحلے سے مراد ہے وہ جو نجران کے عیسائی آئے تھے تو وہ کوئی بات بھی حضور کے نہیں مان رہے تھے نہ مباحثہ مان رہے تھے نہ مجادلہ مان رہے تھے تو آخری عربہ یہ تھا اللہ نے فرمایا پھر اب ان سے کہہ دو کہ تم بھی اپنے بچے لے آؤ میں بھی اپنے بچے اور بیویاں اور اپنی بیٹیاں لے آتا ہوں تو دیکھ پھر دعا کرتے ہیں جو جھوٹا ہے وہ غرق ہو جائے تو جب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو آگے سے جب انہوں نے ان چمکتے ہوئے چیروں کو دیکھا تو جو دلیل سے نہ مانے پھر موجزے سے منوائے گئے اور انہوں نے کہا کہ اگر ان لوگوں نے ہمارے لئے ہاتھ اٹھا دیئے ہمارے خلاف تو اللہ تعالیٰ ان کے کہنے پہ پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے الان دے گا تو پھر وہ باز آگے گا تو یہ سارے استدلالات جو ہیں یہ وہ طریقہ ہے جس ذریعے سے ملہدین سے یعنی سٹیپ بائی سٹیپ جس طریقے سے بات کرنی چاہئے تو اس سے ہمیں یہ سمجھ ضرور آتی ہے کہ اگر پہلی بات تو یہ آخری سلائیڈ میں میں وہ بات بیان کرنے لگا ہوں کہ ہمیں کس طریقے سے ملہدین سے بات کا آغاز کرنا چاہئے پہلے یہ تین حوالے نوٹ کر لیں کہ اقلی اور سائنسی استدلالات کے لیے چند اہم مسادر میں نے یہاں لکھ دی ہیں جو لوگ عربی جانتے ہیں یا عربی سے جن کو شغف ہے ان کے لیے پہلے دو نام ہی کافی ہیں ڈاکٹر زغلول نجار یہ مصری ہیں ان کی عمر اب سو سال کے قریب ہے انہوں نے قرآن پاک سے سائنٹیفک دلائل ملہدین کے خلاف رد کرنے کے لیے جو لکھے ہیں وہ بہت باکمار ہے تقریباً اسی کے قریب ان کی کتابیں عربی زبان میں موجود ہیں جن میں سائنسی استدلالات سے انہوں نے ملہدین کا جواب دیا ہے ڈاکٹر زغلول نجار میری مصر میں جب میں پڑھتا تھا تو ایک کانفرنس میں ان سے ملقات ہوئی تو ڈاکٹر زغلول نجار صاحب نے مجھے کہا تھا کہ میں آپ کو اجازت بھی دیتا ہوں اذن بھی دیتا ہوں پاکستان میں ابھی تک میری کتابوں کا اردو میں ترجمہ نہیں ہوا تو آپ میری کتابوں کا پاکستان میں اردو میں ترجمہ کریں میری طرف سے آپ کو اذن عام ہے اور اجازت ہے تو اب میں انتظار کر رہا ہوں کہ آپ جیسے بہت سارے عذرات یہ ایک ٹیم بنیں اور جس میں ہم ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہم الہذر یونیورسٹی کے کچھ طلبات جو جامعہ محمدیہ غرصیہ بیرہ شریف ہمارے ادارے سے عدیب عربی عالم عربی فادل عربی کرنے کے بعد وہاں پہنچے ہیں وہ بھی ہمارے اس کورس میں شریک ہیں اور امریکہ سے بھی دوست شریک ہیں انڈیا سے دوست شریک ہیں کشمیر سے شریک ہیں تو میں چاہ رہا ہوں کہ ہم ایک ایسی ٹیم تیار کریں کہ یہ جو عربی اور انگلش کے اوپر جو لٹریچر موجود ہے ایتیسٹ اور ایتیزم کا رد کرنے کے لیے اسے ہم اردو میں ٹرانسلیٹ کریں اور مارکیٹ میں لے کے آئیں تاکہ جو لوگ بہک رہے ہیں ان کے خلاف ہم ان کے حق میں انہیں سپورٹ کرنے کے لیے یہ کتابیں مارکیٹ ملا سکیں ایک تو داکٹر زغلون نجار صاحب کی کتابیں پھر داکٹر محمد شریف زندانی ان کا تعلق یمن سے ہے یہ ابھی بھی زندہ موجود ہیں اور ان کی کتابیں بھی الہاد کے رد میں بہت اہم ہے پھر اردو میں داکٹر غلام جلانی برک صاحب کی کتابیں ساری بہت اچھی ہیں لیکن دو قرآن جو ہے وہ بہت اچھی شروع میں یہ بھی منکرینیں حدیث کی طرف چلے گئے تھے اور دو اسلام لکھی تھی لیکن عمر کے آفری اس سے میں انہوں نے رجوع کر لیا تھا اور ان کے اس رجوع میں بھی حضور زیاء علمت جسٹس پیر محمد کرم شاہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ کا بہت بڑا قردار ہے آپ نے خط لکھے ان کو اور پھر الحمدللہ انہوں نے رجوع کیا اور پھر انہوں نے حدیث کی حجیت کے اوپر بھی کتابیں لکھی لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ دو اسلام ابھی تک چھپ رہی ہے اور بہت سے لوگ اس کو پڑھ کے ان کے خیالات عمرہ ہو رہے ہیں تو اس کا چھپنا بند ہو جانا چاہیے ڈاکٹر وعید الدین خان اگرچہ مسلکن جو ہے ان کا تعلق غالباً جماعت اسلامی یا کسی اور مرتبہ فکر سے لیکن ان کی کتابیں ردِ الہاد کے اوپر اکسیر کا درجہ رکھتی ہیں اور یہ بابا بھی ایک سو پانچ سال کے قریب اس کی عمر ہو چکی ہے یہ انڈیا سے ان کا تعلق ہے ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا ہے ان کی کتابیں آپ گوگل سے سرچ کریں اور الہاد اور توحید کے دلائل کے اوپر ان کی کتابیں بہت اچھی ہیں کسی طرح حضور زیاء علمت جسٹس پیر محمد کرلہ ان شاءاللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی جتنی بھی تصانیف ہیں بلخصوص زیاء نبی شریف کی آخری دو جلدیں مقالات زیاء علمت جو دو جلدوں میں ہیں سنت خیر الانام اور زیاء القرآن شریف میں جہاں جہاں آیات آئیں ہیں اللہ رب العزت کی توحید کی وہاں پہ اگر آپ حضور زیاء علمت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی تصانیف پڑیں گے تو انشاءاللہ بہترین طریقے سے آپ ملہدین کا رد کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے اچھا آخر میں یہ آیت سن لیں اللہ رب العزت نے ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ ملہدین سے تمہارا تعلق کیسے قائم ہونا چاہیے یہ آیت جو ہے پڑھتا ہوں پھر اس کا ترجمہ بھی سن لیں وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ اللہ رب العزت نے قرآن میں تمہارے اوپر یہ حکم نازل کیا ہے اے مسلمانوں اَنْ اِذَا سَمِئْتُمْ آیَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَعْزَو بِهَا کہ اگر تم کسی مجلس میں بیٹھو انٹرنیٹ کے کسی بلاغ میں بیٹھو کسی یعنی یہ ترجمہ میں آج کے دور کے مطابق کرنا فیس بک کے کسی پیج یا کسی گروپ میں اگر تم موجود ہو کسی ویٹس اپ کے گروپ میں تم موجود ہو اور تم وہاں پہ دیکھو کہ اللہ کی آیتوں کا کفر کیا جا رہا ہے وَيُسْتَعْزَو بِهَا اور مزاق اڑایا جا رہا ہے اور کچھ لوگ وہاں آئی ڈونٹ کیئر کی پالیسی اپناتے ہوئے قرآن و سنت و رضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ نعوذ باللہ عرضہ سرائی کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ بالکل کٹیگوریکلی حکم ہے فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے تم تم نے اس گروپ کا حصہ نہیں رہنا تم نے یہ نہیں کہنا نہیں نہیں میں تو سننے کے لیے ساتھ ہوں تاکہ مجھے پتا تو چلے کہ یہ کیا کہتے ہیں کیونکہ بری صوبت کے اثرات ہوتے ہیں قرآن کہہ رہا ہے فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ ایسے گروپ میں ایسے بلاغ میں ایسے فیس بک پیج میں ایسی سوسائٹی کا حصہ نہ رہو جہاں قرآن سنت کا مذاق اڑایا جاتا ہے جہاں ملہدین باتیں کرتے ہیں وہاں سے اٹھ جاؤ اتَّا يَخُودُ فِي حَدِيثٍ غَيْرِ اگر وہ اپنا ٹاپک چینج کر لیں اور کوئی اور بات مفید کرنے لگ پڑے ہیں یا کوئی اور بات کرنے لگ پڑے ہیں پھر تم ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہو انہیں کہو اگر تمہارا موضوع کوئی اچھا مفید ہے پھر میں بات کروں گا لیکن اگر تم میرے دین کا مذاق پڑاؤ گے پھر میں تمہاری کوئی بات سننے کے لئے تیار نہیں ہوں یہ غیرت مسلمان میں ہونی چاہیے اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتا اِنَّكُمْ اِزَمْ مِسْلُهُمْ جو لوگ سننے کے باوجود بھی ان کے گروپس میں بیٹھے رہے ان کے بلاغز میں بیٹھے رہے ان کے فیس بک پیجز کا حصہ رہے اور ان کی محفلوں کا حصہ رہے اللہ فرماتا اِنَّكُمْ اِزَمْ مِسْلُهُمْ پھر میرے کاغزوں میں تم بھی انہی کے ساتھ ہو پھر تم بھی انہی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے تمہارا عشر نشر بھی تو ان کے ساتھ ہوگا کتنی بڑی وعید ہے اِنَّ اللَّهَ جَامِهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَا جَمِیَعَ فرمایے اللہ تعالیٰ جہاں کافروں کو جہانم میں پہکے گا وہاں ایسے منافقوں کو بھی جہانم میں پہکے گا جو ان کی باتیں سن کر بھی وہاں سے اٹھتے نہیں تھے یا انہیں منع نہیں کرتے تھے تو اس آیت میں غیرت دلائی گئی ہے مسلمانوں کو کہ انہیں نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے انہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے نہیں جی کوئی گل نہیں ہے میں کیا کروں یہ بات کر رہے ہیں تو کرتے رہے ہیں یہاں جی لیورٹی ہے یہاں آزادی ہے ایسی کوئی آزادی نہیں ہے کہ انسان کے دین اور اس کے نبی اور اس کے رسول اور اس کے خدا پہ بات ہوتی رہے اور وہ خاموش رہے گی غیرت دینی کی بات یہ ہے یا تو وہاں سے اٹھ جاؤ یا پھر دلیل کا مقابلہ دلیل سے اتنی تیاری تمہارے اندر ہو کہ تم بات کرو پھر وہاں بیٹھنے کا کوئی مقصد ہو سکتا تو اب بات کیونکہ لمبی ہو رہی ہے میں اس کو زیادہ تفصیل میں نہیں لے جاتا اسرِ حضر کے جو ملہ دین ہیں نیچے دیکھیں تو اس میں ان کی کچھ نشانیاں میں نے پہلے بھی اپنے ایک لیکچر میں بتائی تھی کہ اگر آپ انٹرنیٹ پر ہم نے نے بھی سرچ کیا آپ بھی کریں تو اکثر لوگ ان میں سے بچارے نو عمر ہیں یعنی ٹین ایجر ہیں جو اس چیز کا شکار ہو رہے ہیں ان بچاروں کو دین کا تو پتہ نہیں ہوتا تھوڑا سا ان کے ذہن میں کچھ شک ڈالتا ہے تو وہ ادھر ہو جاتے ہیں ہٹ درم ہیں کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں امام باپ کے رسطاب ہوتے انٹرنیٹ پر بڑے سرگرم ہیں ذہین ہیں لیکن متکمر مزاج ہیں جتنے بھی ہم نے ایسے لوگ ایتھیسٹ دیکھے ہیں اور یہ اسباب اس کے کیا ہیں تو مادیت پسندی اس کا ایک سبب ہے دین سے دوری ہے علماء سے قطع تعلقی ہے اور علماء کے قریب اگر یہ لوگ بیٹھے ہوتے مساجد میں اگر یہ گئے ہوتے یا ان کو کوئی ایسا ماحول ملا ہوتا یونیورسٹیز اور کالیجز میں تو پھر کبھی بھی یہ گمراہ نہ ہوتا ہے افسوس یہ ہے کہ ہماری یونیورسٹیز اور کالیجز میں پڑھانے والے اکثر اسادزہ بھی جو ہے وہ تقریباً دہریہ ہوتے جا رہے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو لبرل مائنڈڈ ہیں کچھ ایسے ہیں جو کول مائنڈڈ ہیں اور وہ آئی ڈونٹ کیئر والی پالیسی والے ہیں بہت سے لوگوں کو تو وہ گمراہ کر رہے ہیں پھر مغربی افکار کی پیروی یعنی جو کچھ یورپ اور امریکہ سے آ رہا ہے اسی کو لیتے جانا ہمارا ہیئر کٹ بھی ہمارے پہننے کا انداز بھی ہمارا انداز فکر بھی اگر وہ ہو جائے گا ظاہری بات ہے پھر ہم ان کے باتوں میں آ جائیں گے لیکن ایک بہت اہم پوائنٹ جو میرے اور آپ کے لیے ہے جو دینی علماء یہاں بیٹھے ہیں ممبر و محراب کی بے توجہی علاقات کا بہت بڑا سبب ہے یعنی اگر سبب پہ بات کریں تو ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہمارے ممبر اور محراب سے جو پیغام جانا چاہیے تھا ہمارے جمعے کے خدمے سے جو گفتگو ہونی چاہیے تھی وہ گفتگو نہیں ہوئی ہم نے تقریریں اپنی نور بشر اور گیارمی شریف اور وہ بارہ تقریریں اور پتہ نہیں کیا کیا ہم نے اپنی موضوع بنا لی اور ہم نے ایسی باتیں ممبر پہ کرنا شروع کر دیں کہ اب حالت پاکستان میں یہ ہو چکی ہے کہ نائنٹی فائیو پرسنٹ لوگ جمعے کی تقریریں علماء کی سننے آتے ہی نہیں ہیں وہ آخری پانچ منٹ میں آتے ہیں جب جماعت کا وقت ہوتا ہے تو پھر جب وہ علماء سے دور تو وہ ہوں گے جب علماء بغیر تیاری کے گفتگو کریں گے حضور زیاء علمت رحمت اللہ تعالیٰ یہی فرماتے تھے کہ وہ لوگ جو بغیر تیاری کے بات کرتے ہیں وہ پوری قوم کا وقت برباد کرتے ہیں اور انہی کی وجہ سے یہ لوگ دیریہ اور ایتھیسٹ بن رہے ہیں تو میں نے نیچے علامہ اقوال اشیر لکھا ہے کوئی کاروان سے ٹوٹا کوئی بدگمہ حرم سے کہ میرے کاروان میں نہیں خوئے دلنوازی اگر علماء کے اندر خوئے دلنوازی ہوتی وہ تیاری کر کے گفتگو کرتے وہ ممبر کے اوپر تیاری کر کے بیٹھتے اور ایسی باتیں کرتے جس سے عوام الناس اور نوجوانوں کو قریب کرتے تو وہ نوجوان دین اسلام پہ خدا ہو جاتے وہ حضور کے عاشق بن جاتے کاش ہمارے علماء کے اندر یہ احساس ذمہ داری پیدا ہو جائے کہ ہم آپس میں دستگریبان ہونے کے بجائے ان موضوعات کی طرف توجہ کریں اور یہ رد الہاد کورس میں شریک ہمارے جو فضالہ ہیں ہم سب کے کندوں پہ یہ ذمہ داری آئد ہوتی ہے کہ ہم پاکستان میں یہ پیغام اپنی تقریر کے ذریعے اپنی تحریر کے ذریعے ریسرچ آرٹیکلز کے ذریعے اپنے ویڈیو کلپس کے ذریعے یہ پیغام عام کریں کہ چھوڑو یار ان باقی جگڑوں کو یہ فروعی مسائل کو چھوڑو اور عالمی سطح پر جو چیلنجز اسلام کو درپیش ہیں اس طرف آو اور عوام الناس کو اپنے قریب کرو اسلام کی طرف لے کے آو اور اس میں آخر میں میں نے یہ عوالہ دیا ہے کہ انتونی فلو نامی ایک بندہ جو دو ہزار دس میں 2010 میں جس کا وصال ہوا ہے اسی سال تک وہ دہریوں اور ایتیزم کا باپ رہا ان کا بانی رہا کیمریج یونیورسٹی کا پروفیسر تھا اور الہاد جدید اور ایتیزم کا وہ بانی تھا اسی سال تک کیمریج یونیورسٹی میں ایتیزم اور یہ الہاد پڑھاتا رہا وہ بندہ جو ہے اس نے بالاخر جب قرآن کا مطالعہ کیا اور وہ کہتا ہے میں نے دو چیزوں کو جب دیکھا ایک دی این اے جب ایجاد ہوا اور دی این اے کا پتا چلا اور یہ پتا چلا کہ اس انسان کے جسم کا اگر ایک ہزاروں حصہ بھی لے لیا جائے تو اس کے اندر بھی اللہ نے ایسا دی این اے رکھ دیا ہے جس کے ذریعے سے اس کا رنگ اس کے سوچنے کا انداز اس کی عمر کتنی ہوگی اور پھر یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں اس دی این اے کے اندر رکھ دی گئی ہیں کہ مطلب اس کا رنگ کیسا ہوگا یہ اس کے سوچنے کا انداز کیا ہوگا اور گلیکسیز سسٹم اور علم فلکیات کا جب میں نے مطالعہ کیا تو وہ انتونی فلو اسی سال ملہد رہنے کے بعد آخر میں مسلمان ہوا اور اس نے دی ارزا گارڈ اور دا ورڈز نیٹوریس ایتھیسٹ چینج جزمائی کے نام سے کتاب لکھی جو پوری کی پوری یوٹیوب پر موجود ہے تو اگر ہم لوگ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں اور قرآن و سنت سے دلائل الہاد پر تیار کر کے جو ہے وہ فیس بک پر سوشل میڈیا پر اپنی طرف سے اپنی کوشش جاری رکھیں اور گمراہ ہونے والے نوجوانوں کو پیار اور محبت سے پھر دین کی طرف لے کے آئیں اور وہ لوگ جو مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں ان کا جواب دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں تو انشاءاللہ ایک وقت وہ آئے گا کہ پھر سے پاکستان میں دین اسلام کی وہی بہاریں جو ہیں وہ بڑھتی چلی جائیں گی دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آج ہم نے الہاد کے ردے الہاد کے حوالے سے ذمہ داریوں کے حوالے سے جو بات کی ہے اس کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ابھی پانچھے منٹ صرف آخری ہیں اگر اس میں کوئی سوال کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں واقعی یہ آپ کو سلائیڈز میرے اس لیکچر کی گروپ کے اندر پہنچ جائیں گی وآخر و دعویہ اور الحمدللہ رب العالمين اسلام علیکم السلام و رحمت اللہ و رب سر کیسے ہیں اللہ کا فضل سوال یہ ارض کرنا تھا میرا نام میرا نام جلدی بولئے جی میں نے ذکرنا تھا کہ یہ جو آپ نے کتب وغیرہ پرتائی ہیں اس کے ملہ دین کے جواب کے حوالے سے تو یہ ہمیں کہاں سے پروائیڈز میں کیا آپ کے میں آپ کو ابھی میں آپ کو ابھی سلائیڈز بیش دوں گا ان سلائیڈز میں کتابوں کا نام بھی لکھا ہوا یعنی میں نے میں ان کے جو آثرز اور مصنف ہیں ان کا نام لکھ دیا اب آپ کے سامنے گوگل مفتی گوگل آپ کے سامنے ہیں آپ اس میں یہ نام ڈالیں تو یہ ان کی پوری کتابوں کی لسٹ آپ کے سامنے آ جائے گی محنت کریں نا آپ ان لوگوں کی کتابیں جمع کریں اپنے پاس چاہے انگلیش میں ہو چاہے عربی میں اوردو میں ہو جمع آپ کریں آہستہ آہستہ انچاللہ سمجھانے بھی شروع ہو جائے گی تو وہ ابھی ہم آپ کو وہ بیج دیں گے اس میں کتابوں کا نام لکھا ہو جی اگر کوئی اور سوال ہے تو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام علامہ کاشف نور العزری جناب بسم اللہ سر جی ابتداء میں ساکر بھائی نہیں جب لیکچر دیا تھا تو انہوں نے ارہاد کی وہ ابتدائی دور کو ذکر کیا کہ حضرت امام عاظم رحمت اللہ تعالی انہوں نے ارہاد کے حوالے سے مناظرہ کیا تھا اس کے بعد سے ٹائم چینج جو ہوتا رہا وقت بدلتا رہا کیا آج بھی ارہاد اسی حیعت میں اسی شکل میں امت مسلمہ میں پایا جا رہا ہے جیسے امام عاظم کے زمانے میں تھا یہ آج کیٹاگوری کے لیے وہ سب کیوں جو چکے یہ میں نے ابھی ہمارے پاس پیٹرن آف الہاد ہے وہ کیا کاشف صاحب یہ میں نے ابھی اپنی رفتگو میں انشاءاللہ ریکارڈنگ بھی آپ کو بیج دیں گے ابھی میں نے اپنی رفتگو میں اس کا ذکر کر دیا ہے کہ ایک وہ دور تھا جو امام عاظم ابو عنیفہ تھا ان کے دور کے اپنے تقاضے تھے انہوں نے اس دور کے تقاضوں کے مطابق اقلی دلائل دیئے اب مکمل طور پر پیٹرن چینج ہو چکا ہے اب تو ایٹم ایجاد ہو چکا ہے پھر اس کے بعد دنیا پتہ نہیں کہاں پہنچ چکی ہے اور یہ خاص طور پر یہ کلوننگ اور اس کے علاوہ میں انشاءاللہ کل یہ پرسوں کے لیکچر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایسی ایسی چیزیں سامنے آ چکی ہیں کہ انسان کی اکل دنگ ہے تو اس لیے اب تو مکمل طور پر ہمیں سائنٹیفکلی دیگر ایسے دلائل لے کے آنے پڑیں گے جو آج کے اس دور کے مطابق ہے مثلاً اب ایک نوری سال کتنا ہوتا ہے اور ایک سیکنڈ کے اندر روشنی کس رفتار سے اپنا سفر طے کرتی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں سامنے آ چکی ہیں تو اب دلائل زائری بات ہے وہ اس دور کے تقاضے کے مطابق ہوں گے اور اس کے لیے میں نے ڈاکٹر زغلول نجار کا حوالہ دیا ہے ڈاکٹر شریف زندانی کا حوالہ دیا ہے یعنی آج کے اس دور میں ایسے علماء موجود ہیں جو اثرِ حضر کے تقاضوں کے مطابق بھی لکھ رہے ہیں جی جی حضور میرا سوال یہ تھا کہ اس دور میں جو ان لوگوں کا نظریہ تھا کیا وہ نظریہ آج بھی ویسے ہی ہے یا آج اس نظریہ میں چینج آیا ہے مثلاً اس دور میں وہ نظریہ اللہ کے ذات کا اگر انکار کر رہے تھے تو کیا آج بھی اپنے وہ اسی نظریہ پر قائم ہیں یا ان کے نظریہ میں کچھ ایک پرسنٹ دس پرسنٹ پچاس پرسنٹ چینج آیا ہے آج نظریہ کیا ہیں الہاد والوں کی اس پہ ہماری پوری کل ایک لیکچر موجود ہے بلکہ وہ ڈاکٹر اکرم برک صاحب اس پہ بات کریں گے چینج آیا ہے لیکن ساروں میں نہیں آیا مثلاً آئینسٹائن جو ہے آئینسٹائن ایک سائنسدان تھا اگرچہ شروع میں وہ ملحت تھا لیکن اس نے اللہ رب العزت کے وجود کو تسلیم کر لیا تھا بطور ایگناسٹک اس نے تسلیم کیا تھا یعنی اس نے کہا کہ شروع میں اللہ نے کائنات کو پیدا کیا لیکن بعد میں چلانے میں اب نعوذ باللہ اللہ کا کوئی کردار نہیں ہے جیسے کل میں نے کلاک کی مثال دی تھی اسی طرح جو ریچرڈ راکنز جو ہے جو اس وقت کا سب سے بڑا ملد ہے ان کے نظریات میں کچھ تبدیلی آئی ہے یہ گلیکسیز کو دیکھ کر اور اس پوری یہ جو مطلب بگ بینگ تھیوری اور ان ساری نئی چیزوں کو دیکھ کر اگرچہ ان کے کچھ نظریات بدلے ہیں لیکن ابھی تک بھی وہ اللہ رب العزت کے وجود کو تسلیم نہیں کر رہے ہٹ درمی کی وجہ سے اور ابھی تک وہ اڑے ہوئے ہیں اس بات پر انشاءاللہ اس پر پورا ایک لیکچر ہو جائے گا کوئی اور سوال جی عاواز سمجھ نہیں آرہی جو دوست کال روے ہیں یہ ٹھیک ہے اب وقت زیادہ ہو چکا ہے آج کے لیکچن ٹھوڑا طویل ہو گیا انشاءاللہ کل اس کو پورے دس بجے اینڈ کریں گے تو اب اسی پہ اقتفاہ کرتے ہیں اگر دوستوں کے کچھ سوال ہوں وٹس اپ گروپ میں وہ سینڈ کر دیں گے اللہ تعالی ہم سب کا حمی و ناصر ہو اور اللہ تعالی ہمارے ہم سب کو اپنے نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ